ہیلو گائز ہاؤ ایو ڈنگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ مزے میں ہوں گے تو آج کی جو ریکشن ویڈیو ہے ہم پاکستان کا کمپیریزن کرنے والے ہیں نیپال کے ساتھ دیکھنے والے ہیں جی نیپال کس قسم کا ملک ہے پہلی دفعہ ہم نیپال پہ ریکشن ویڈیو بنانے لگے ہیں تو پورے پاکستان کا کمپیریزن ہونے جا رہا ہے نیپالی بھائیوں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کون سا کنٹری آگے ہے نیپال بازی لے جاتے ہیں یا پاکستان یہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو آئیں پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بازی سکر کرتے ہیں دوستو کیا ہوگا جب ہم پاکستان کو کمپیر کریں گے نیپال کے ساتھ میں کیا جیت بھائی کا پاکستان یا پھر قراری ٹکر دے گا نیپال پاکستان کو مجھے لگتا پاکستان جی جائے گا بلکل سبھی یوتھ پاڑی چینل بہت کم ہے پاکستان کے لحاظ سے 93rd نمبر کی لارجس کنٹری ہے پاکستان کا ٹوٹل ایڈیا 881,913 کلومیٹر سکوائے کا ہے اور یہ ورڈ کی 33rd نمبر کی لارجس کنٹری ہے تو پہلا پاہنچ جاتا ہے پاکستان کو پاکستان کی بات کریں تو نیپال کی ٹوٹل پاپلیشن 2023 میں 3 کروڑس کے راؤنڈ ہے اور یہ ورڈ کی 49th نمبر کی موسٹ پاپلیٹڈ کنٹری ہے پاکستان کی عبادی 2030 میں 24 کروڑ کے راؤنڈ ہے اور یہ ورڈ کی 5th موسٹ پاپلیٹڈ کنٹری ہے تو پاپلیشن کا دوسرا پوائنٹ بھی جاتا ہے پاکستان کے نام گئیس اگر نمبر آف پروینسز کو دیکھا جائے تو نیپال میں جہاں 7 پروینسز ہیں ہمیں پاکستان میں 4 پروینسز 2 آٹونومس ریجن 1 کپیٹل ٹیٹی کو ملا کر totally 7 سب ڈیویجن ہے گئیس دونوں کنٹیز میں same number of subdivision ہے تو یہ پوائنٹ کسی کو بھی نہیں ملے گا کرنالی جس کا ٹوٹل ایڈیا 27,984 کلومیٹر سکوائے کا ہے جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا پروینسز ہے بلوچستان 347,200 کلومیٹر سکوائر ایڈیا تو لاجس پروینسز کا پوائنٹ پھر سے پاکستان کے نام موسٹ پوپلیٹڈ پروینس نیپال میں جہاں سب سے جہدہ آبادی اس کے مدیش پروینسز میں رہتی ہے مدیش پاکستان کا سب سے جہدہ آبادی والا پرانت ہے پنجاب نیپال کے سب سے جہدہ آبادی والے پروینسز سے بھی جہتا ہے تو پاکستان سے جائے گا پاکستان کوئنٹ سکوائر ہوتا ہے 0.4 نیپال 4 پوائنٹ پر پاکستان آئیے دوسروں ایکونومی کمپیزن کرتے ہیں اس میں شاید آگے دیدیا ہے جبکہ پاکستان کی 376 بلینڈالر کی جوکہ نیپال کی جڈی پی سے کافی جہتا ہے تو پاکستان کو جہاں نیپال کا جڈی پی پر کیپٹا 1,500 US dollar کا ہے وہیں پاکستان کا 1,566 US dollars کا تو یہ پاکستان پاکستان کو capital and largest city نیپال کی capital and largest city کا نام ہے کٹمنڈو وہیں پاکستان کی capital city ہے اسلام آباد largest city ہے کراچی جبکہ دوسری پیرامیٹر کی باگ کرتے ہیں تو نیپال میں 71.1% population rate rate جبکہ پاکستان کا literacy rate 66% تو یہ پاکستان نیپال کو نیپال میں جہاں 13.8% population گریبی ریکھا سے نہیں چاہتی ہے وہیں پاکستان کا پاکستان کا 5.7% تو پاکستان نیپال کو نیپال کا unemployment rate 5% ہے وہیں پاکستان کا 6.3% نیپال کا human development index جہاں 0.602 medium level کا ہے وہیں پاکستان کا HDI 0.554 low level کا ہے تو پاکستان کا 4.4 Nepal and 6.4 Pakistan gender ratio نیپال کا gender ratio 984 male per 1000 female ہے جبکہ پاکستان کا 1033 male per 1000 female ہے نیپال میں electricity coverage جہاں 99.9% household پاکستان کا only 93% household یہ پاکستان فیل سے نیپال کو اب پاکستان ایک بڑا دیس ہے نیپال سے تو اس کی سٹیز نیپال کے سٹیز سے جیدہ ڈیولیپٹ ہیں پاکستان سے جیدہ لوگ نیپال کو وزیٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو کہ اس سے ایک پوائنٹ جاتا ہے پاکستان کو اور ایک پوائنٹ جاتا ہے نیپال کو اور آج کا مقابلہ 7-7 پوائنٹ سکور کے ساتھ میں ٹائی ہوتا ہے دوسرے ویڈیو کے سٹوپک پہ چاہی کومنٹ بتانا آج کی ویڈیو مسئلت نہیں ملتے ہیں دوسری ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے گوڑ با یہ تھا جی نیپال ورسز پاکستان کا فل کمپیریزن اور میرے خیال میں کمپیریزن بنتا نہیں نیپال بہت چھوٹا پاکستان کا ہے اسلام آباد اور کراچی وہاں پہ وہ نہیں بتایا کہ کس اپنے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں میرے خیال میں زیادہ نیپال میں مسلم لوگ ہیں اور اس ویڈیو میں کیا خاص بات رہی ہے ٹوٹل ایڈیا کی ایڈیا بہت چھوٹا ہے مطلب اگر بات کریں نیپال کے ایڈیا تو یہ چار گنا بڑا ملک ہے پاکستان باقی اگر ہم بات کریں ٹوٹل پاپولیشن کی تو پاکستان آٹھ گنا بڑے نیپال کے کتنی پاپولیشن ہے بتاؤ اور پاکستان کی چوبیس چوبیس کرون مطلب ایٹ ٹائمز لیکن یہ ہے کہ مزے کی بات یہ کہ ہمارے نیپالے بھائی اور پاکستان ساتھ ساتھ پوائنٹ کے ساتھ برابر رہے ہیں کوئی بھی نہیں جیتا تو آپ لوگ ہمیں بتائیں نیپال سے ہمیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں کومیٹس میں بتائیے گا بنگلہ دیش انڈیا سے کتنے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں پوائنٹ ان کو یہ بھی ملا تھا باقی یہ تھا فل کم پیریزن نیپال ورسز پاکستان کا تو بتائیے گا آج کی یہ ریکشن ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہم ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئی مزہدار سی ریکشن ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ